گزشتہ دس ماہ سے عمران خان ایک کے بعد ایک بیانیاں بدل رہے ہیں اور اس حوالے سے بیانات بھی بدل رہے ہیں اور غلط بیانی سے بھی بڑھ کر سریحاں جھوٹ بول رہے ہیں مگر ایک جھوٹ پر جب سوال اٹھتا ہے تو دوسرا جھوٹ بول دیتے ہیں پھر جب دوسرے جھوٹ پر سوال اٹھتا ہے تو آگے بڑھ کر تیسرا جھوٹ بول دیتے ہیں اور ان کے سپورٹرز اور پارٹی رہنما ہر جھوٹ کا اسی جوش سے دفع بھی کرتے ہیں بیرونی سادش سے لے کر قومی اسمیلی سے استیفے دے لیتا ہے کہ عمران خان کا موقف بار بار بدل جاتا ہے اور ہر موقف کو تحریک انصاف اپنی فتح قرار دیتی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کس نے گرائی اس پر بھی عمران خان کا موقف ایک نہیں ہے پہلے امریکہ جیسی سپر فاور پر الزام لگا دیا اور فوج کو نیوٹرل ہونے پر جانور کہہ دیا اور کہا کہ میری حکومت بچائی کیوں نہیں پھر یوٹرل لے کر کہا کہ میں امریکہ پر الزام کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا اور پھر جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد براہ راست جنرل باجوہ پر الزام لگا دیا مگر موجودہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت ہی قرار دیتے رہے پھر گزشتہ دینوں پنجاب کے نگرام وزیرعالہ موسن نقوی پر اپنی حکومت گرانے کے الزام لگا دیا پھر سپریم کورٹ کو موجود حالات قضی میں دار قرار دے دیا اور اب دس ماہ تک امریکہ پر سازش کا الزام لگانے کے بعد عمران خان نے یہ یوٹرل لے لیا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ بطور وزیرعالہ امران خان نے سپر پاور اور پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ پر الزام لگا کر ملک کی پوری خارجہ پولیسی کو داؤ پر لگا دیا ملک کو ہی کٹہرے میں لاکر کھڑا کر دیا اور آج جب اس بیانیے سے دس ماہ بعد پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اسے بھی ملک پر احسان کی طور پر پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور ذاتی انا کو پیچھے رکھنا چاہیے لیکن کوئی نئی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں نہ ہی کوئی نئے ثبوت عمران خان سامنے لانے کو تیار ہے بس ان کا امریکی سازش کا جھوٹ فلاپ ہو گیا تو اب وہ ایک نیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ سازش امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی بلکہ جنرل باجبہ نے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی جس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان نے بیرونی سازش کے بیانیے پر صرف غلط بیانی نہیں کی بلکہ سریحن جھوٹ بولا تھا اور پھر اسی جھوٹ کی بنیاد پر اپنی سیاست کو حقیقی آزادی کا نام دے دیا اور نام دے کر جلسے شروع کر دیئے اسے حق و باطل کی جنگ اور جہاد کا نام دے دیا سیاست، صحافت، عدلیہ اور فوج سب کو نشانہ بنایا اسی جھوٹ کی بنیاد پر مخالف سیاستدانوں کو امریکی ایجنٹ اور غدار کہا یہ فتوہ بھی دے دیا کہ انہیں ووٹ دینا شرک ہے ان کے بچوں سے شادیہ نہ کرنے کے حوالے سے بیانات دیئے گئے مخالف سیاستدانوں کے بچوں کو اسکولوں میں حراسان کرنے کی دھمکیاں تک دی گئی موجودہ حکومت کو باہر سے مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت کہہ دیا گیا میڈیا کو بکاؤ مال قرار دے دیا گیا آسکری قیادت کو نیوٹلز کا نام دے کر میر جعفر، میر صادق، ہینڈلر، سہولتکار اور جانور تک کہا گیا یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ سے آخرت میں اللہ سوال پوچھے گا اس جھوٹ کی آر میں امران خان نے عدلیہ پر بھی انظام لگا دیا کہ وہ ملک کے خلاف انتہائی سنگیم سازش کی تحقیقات نہیں کر رہی ہے اسی جھوٹ کے بنیاد پر امران خان نے ملک بھر میں اتجاج کی قوس دی جلسے کی، انٹرویوز دیئے، تقریرے کی سوشل میڈیا پر اس بیانیے کے حمیوں نے اختلاف کرنے والوں کو گالیاں دی اس نام نیہا جھوٹے بیانیے پر سوال اٹھانے والوں کو جھوٹا غدار ایجنٹ اور بکاؤ کا آگیا لیکن پھر پھر ایجنسیوں کی تحقیقات، حقائق اور آڈیو لیک سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پورے کا پورا بیانیا جھوٹ پر مبنی تھا اور خود امران خان کے الفاظ میں ایک سیاسی کھیل تھا اور اس جھوٹ کی بنیاد امران خان اور آزم خان کی گفتگو کے دوران رکھی گئی تھی اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب امران خان وزیراعظم پاکستان تھے اور آزم خان وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری تھے یعنی امران خان مسلسل ایک بیانیاں بناتے رہے جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور اب دس ماہ بعد پوری قوم میں تقسیم کا بیج مونے کے بعد امران خان نے امریکہ مقالی بیانیے پر یوٹن لے لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ امران خان کے اس بے بنیاد بیانیے کی وجہ سے قوم میں جو تقسیم و نفرت پیدا ہو گئی وہ کیسے ختم ہوگی میرا بیرونی سازش کے بیانیے پر امران خان پہلی دفعہ ایکسپوز نہیں ہوئے ہیں بلکہ گزشتہ دس مہینوں میں کئی بار بار خود ان کی طرف سے بیرونی سازش کا بیانیاں جھوٹا ہونے کا سچ سامنے آ چکا ہے پہلے امران خان بیرونی سازش کا بیانیاں بناتے وقت امریکہ کا نام لینے پر بھی تیار نہیں تھے اور ان کے ایک آڈیو لیگ بھی سامنے آئی تھی جس میں وہ شامیمت قریشی حسد عمر اور عظم خان کو سختی سے تاقید کر رہے تھے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے پھر ایک اور آڈیو لیگ آئی جس میں امران خان امریکی سازشی بیانیاں پر حسد عمر اور شیری مزاری سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے میر جعفر اور میر سازش کے ناموں پر لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن اس وقت ذرخے زمین کی طرح ہے یعنی جو بھی کہیں گے وہ یقین کر لیں گے اس کے علاوہ 31 مارڈ 2022 کی تقریر میں عمران خان نے خود ہی امریکہ کا نام لی لیا آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نہیں ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کی کسی اور باہر سے ایک ملک سے اس کے بعد اس بیانیے میں میر جعفر اور میر صادق بھی شامل ہوتے گئے یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ ملکے غداری کی سراج الدولہ سے اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ ملکے غداری کی کیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو ماف کرتے گی کہ آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہیں قوم نہیں ماف کرے گی آپ اپنے چوکی دار کو ماف کریں گے اگر آپ کے گھر پہ ٹاکہ پڑے اور چوکی دار کہیں میں نیوٹرل ہوں پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی لیکن اسے روک تو سکتے ہیں مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتے ہیں لیکن جنرل باجوا کے ریٹائر ہوتے ہی بیرونی سازش کا سارا الزام ایک آدمی یعنی جنرل باجوا پڑا گئی آٹھ مینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر کوئی دشمن نہیں کر سکتا ایک گرمنٹ گرائی ایک آدمی نے اور پھر اچانا گزشتہ دنوں عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مبینہ بیرونی سازش کے مرکزی کردار تھے مجھے آئی بی کی بقاعدہ رپورٹس آتی تھے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی اس کا نام محسن نقوی تھا ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا یہ صرف یہ نہیں عمران خان نے اپنے سازشی بیانی سے متعلقی غلط بیانی بھی کی کہ کیونکہ وہ روس گئے اور روس سے سستہ تیل خریدنے کا معاہدہ کر لیا تھا اس لئے عمران خان نے آج بھی بیان دیا کہ میں نے سدر پوٹن سے تیہ کر لیا تھا کہ وہ جس طرح بھارت کو سستہ تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی دے نہ تو عمران خان کے روس کے دورے کے دوران کسی بھی میٹنگ میں اور نہ ہی کسی بھی پریس لیز میں روس سے سستہ تیل خریدنے کا کوئی بھی ذکر تھا اور خود اس وقت کے روسی صفیر واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان حکومت کے ساتھ سستے تیل کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا عمران خان عوامی سطح پر تو امریکہ مخالف جذوات بھڑکاتے رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے رہے ہیں لیکن اندر سے امریکہ سے اپنے تعلقات کے لیے کام کرتے رہے ہیں گزشتہ سال امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور امریکہ میں تحریک انصاف کی امیج بلڈنگ کے لیے تحریک انصاف نے امریکہ میں پبلک ریلیشن کی ایک فرم فینٹن آرلوک کی خدمات حاصل کی اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی جماعت چاہتی ہے کہ امریکی میڈیا اور امریکی سیاست دانوں میں اس کا مضبط تاثر قائم ہو تو غلط نہیں ہے مگر یہ سب خود تحریک انصاف کے اپنے بیانے کے خلاف ہے کیونکہ پاکستانی عوام میں تحریک انصاف امریکہ مخالف جذبات کو بھڑکاتی رہی ہے امریکہ مخالف بیانیاں بناتی رہی ہے اور اسی بیانیے پر الیکشن بھی لننا چاہتی ہے اور دوسری طرف چاہتی ہے کہ امریکی میڈیا اور حکومت میں اس کا مضبط تاثر قائم ہو گزشتہ سال اس کی ایک اور مثال سامنے آئی تھی پاکستان میں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے خبر پختنخواہ کا دورہ کیا وہاں پر تحریک انصاف کے وزیر آلہ محمود خان سے ملے وزیر سہد تحمود جھگڑا سے ملے صبحی حکومت کو یو ایس ایڈ کی طرف سے امیلنسز کا آتیہ دیا مگر خود تحریک انصاف کے رہنما شیری مزاری نے امریکی سفیر کے اس دورے پر بھی ترقید کر دی ڈاکٹر شیری مزاری نے ٹوٹر پر اپنی پوسٹ میں صرف وہ تصابیر شیئر کی جن میں فوجی حکام اور امریکی سفیر کو تورخم بارڈر کے قریب ایک پوسٹ پر بریفنگ دے رہے ہیں صرف وہ تصابیر شیئر کی جبکہ اس دورے کی وہ تصابیر شیئر نہیں کی گئی جن میں امریکی سفیر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیرعالہ محمود خان سمیت دیگر وزراء اور صبائی حکام سے ملاقات کر رہے تھے اور کہا ٹویٹ میں کہا کہ امریکی سفیر اور ان کا گینگ پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معینہ کر رہے ہیں جبکہ محصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور ریٹ کارپٹ بھی میسر ہے ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتے کیا ہم غلام ہیں کیا بلوم وائس رائے ہیں اور اس کا نام اور تکبر سب پرحاوی ہے حکومت کی تبدیلی کے امریکی سازش کے ایجنڈے کا ایک اور نکتہ پورا ہوا یہ سب شریف مزاری نے لکھ دیا اب ایک طرف تحریک انصافی سے تعلق رکھنے والے وزیرعالہ امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے تھے امریکی سفیر خبر پرسلقہ حکومت کے ماتحط علاقے کا دورہ کر رہے تھے اور دوسری طرف خود تحریک انصافی کے رینوما شریف مزاری عوام کے سامنے امریکی سفیر کے دورے پر تنقید کر رہی تھی اور خود وہ تصابیر شیئر کر رہی تھی جو اس بیانیے کو سوٹ کرتی تھی تاہم جب شریف مزاری پر تنقید ہوئی تو انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ حکومتوں کا آپس میں سماجی اور اقتصادی معاہدے کرنا معامل کا عمل ہے مگر ایک سفیر کو حساس علاقوں تک رسائی دینا سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو انہوں نے اس کا اطراب بھی کر لیا اور ان ملاقاتوں کو تحریک انصاف سفارت کاری کا نام دیتی رہی مگر عوام میں مقبولیت کے لیے امریکہ مخالف کیمپین بھی جاری رکھتی رہی